اعوذ باللہ امین الشیطان و عجیم بسم اللہ و عقمان و عہیم امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہن بھائی خیرکھریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں اچھا میری آج کی جو ویڈیو ہے آپ لوگوں نے تھمنل سے دیکھ لیا ہوگا میری آج کی جو ویڈیو ہے ایسی ماں کے لیے ہے جو اپنے بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں اور ان میں ملکنگ پرابلم ہے ملک کی مقدار کوری نہیں ہے اور ایسی بہنوں کے لیے ہے جو اپنا فیگر کا سائز اب کرنا چاہتی ہیں میں ایسی ویڈیو بنانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے بہت سے questions آئے جس کے لیے مجبوری ہوئی کہ میں یہ ویڈیو بناوں اس کے لیے تین چیزیں ہیں بہت آسان ہیں آپ نوٹ فرما لیجئے گا یہ آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائیں گی سب سے پہلے ہیں مخانے وہ آپ لیں گے پچاس کرام دوسرے نمبر پر بنولا کے بیج یا بنولا کی گری بھی کہا جاتا ہے وہ بھی آپ لیں گے پچاس گرام اور سونف لیں گے آپ پچیس گرام ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے آپ پہلے پیس لیں گے پیسنے کے بعد پھر اسے گرینڈ کر لیں گے پیسنے کا عمل اس لیے کہتا ہوں تاکہ آپ کا گرینڈر نہ خراب ہو جائے اس کے بعد آپ اسے اچھے سے گرینڈ کرنے کے بعد ایک نیلے ڈبے میں محفوظ کر لیں گے محفوظ کرنے کے بعد آپ رات کو سوتے وقت ایک بڑا چمچ نیم گرم دودھ کے اندر مکس کر کے سوتے وقت پی سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے ایسے خواتین جن کی عمر پچیس سال تک ہے ان میں فگر کے ریزلٹس بہت اچھے آئیں گے اور ملکنگ خواتین جو ان میں یہ ہر عمر کی خواتین یہ استعمال کر سکتی ہیں پچیس سال سے کم اور پچیس سال تک کی عمر تک کی بہنیں وہ فگر کے لیے استعمال کر سکتی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں سسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں بیل آئیکن دبانا مت بھولئے گا شکریہ